گولڈن پرل سنبلاغ پاکستان میں لانچ ہونے والا نیو سنبلاغ ہے یہ آج آپ کو ہم اس کا ریویو دیں گے اس کے ریزلٹس کیسے ہیں کس طرح آپ نے اس سنبلاغ کو استعمال کرنا ہے اس کی پرائز کیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بائی کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نیو تمام ویڈیوز آپ پر پہنچتی رہے گولڈن پر سنبلاغ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی کہ اس کی پرائز کیا ہے تو جب آپ مارکٹ میں اس کو بائی کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا دو سائز میں یہ آویلیے بل ہوتا ہے ایک اس کا چھوٹا سائز سکسٹی ایمل میں اور ایک اس کا بڑا سائز ون ٹوانٹی ایمل میں سکسٹی ایمل والے کی پرائز ہے 350 روپیز 3700 روپے اور بڑے والے کی پرائز ہے 650 روپیز 650 روپے اگر آپ ٹرائے کرنے کی طور پر لینا چاہتے ہیں تو چھوٹا والا بائی کر لے اور اگر بچت پیک چاہیے تو اس کا بڑا بائی کرے کم پرائز میں زیادہ سنبلاغ اب بات کر لیتے ہیں سنبلاغ کا رزیلٹ کیسا ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے کلیر کر دیتے ہیں سنبلاغ کا رزیلٹ اچھا ہے جی ہاں جب آپ اس سنبلاغ کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکن کو بلیک ہونے سے بچائے گا اگر اس سنبلاغ لوگ آگے گھر سے باہر جائیں گے تو سن کی جو یووی ریز ہوتی اس سے پروٹیٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو اور اس کے علاوہ اگر آپ کوکنگ وغیرے کے لیے کچن میں جاتے ہیں تو ہیٹ سے جو آپ کی سکن ڈال ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کو پروٹیٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو گرمیوں میں سنبلاغ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کوئی بھی نائٹ کریم استعمال کر لیں یا کوئی بھی فیشر سکن پولش کرتے ہیں لیکن گرمی میں جب آپ ہیٹ کے سامنے جاتے ہیں بے شک وہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں سورج کے سامنے یا پھر کوکنگ وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں ہیٹ کے سامنے تو وہ بات ایک ہی ہے اور وہ آپ کی سکن کو کر دیتا ہے ڈال پھر تو اس لیے کوئی بھی آپ سنبلاغ استعمال کریں جو آپ کی سکن کو پروٹیٹ کرے گرمی کے اندر تاکہ جو آپ کی سکن کا کلر ہے وہ ڈال نہ ہو تو یہ سنبلاغ کے ریزنٹ اچھا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کس سکن میں جو سورج کی ایو بھی رید ہوتی خطرناکév ہیں جسے سا نمی کہتے ہیں اس سے آپ کی سکن کو پروٹیٹ کرتا ہے آپ کے کلر کو ڈال نہیں ہونے دیتا اور اس کے علاوہ گھر کے اندر کیوکنگ وغیرہ کے سامنے جب آپ بھی ہیٹ میں جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے کلر کو ڈل نہیں ہونے دیتا اب بات کر لیتے ہیں کہ سن بلاک کو کس طرح استعمال کرنا ہے بہت زیادہ آپ پوچھے جانے والا یہ سوال ہے کہ سن بلاک کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہم عام سن بلاک استعمال کرتے ہیں ڈے کریم جیسے ہم لگاتے ہیں اس طرح سن بلاک کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ ہے گلت طریقہ اس طرح استعمال نہیں کرنا سن بلاک آپ نے کیونکہ ڈے کریم کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جب آپ ہم اس کو لگا لیتے ہیں ڈے کریم کو تو قوانٹیٹی کم ہی رکھی جاتی ہے لیکن اگر آپ سن بلاک استعمال کر رہے ہیں تو اس کی قوانٹیٹی آپ نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے جی ہاں وہ اس لیے کہ قوانٹیٹی اگر آپ اس کی کم رکھیں گے کریم کے برابر جیسے ڈے کریم ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے پورے فیس کو کور نہیں کر پائے گی جو اس کی لیئر اچھی طرح نہیں بن پائے گی پھر اس سے جو ہیں جو شوائیں وگیر ہوتی ہیں ہیٹ وگیر ہوتی ہیں وہ ہمارے سکن کے اندر داخل ہو جاتی ہے پھر سن بلاک لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا تو اس کی جو قوانٹیٹیٹی آپ نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے زیادہ کتنی رکھنی ہے یہاں پر میں آپ کو آئیڈیا بتا دیتا ہوں جتنی آپ جسے ڈے کریم ایک بار لگاتے ہیں اس کو ڈبل کر لیں آپ کہ پورے فیس پہ آپ کے اچھی طرح کی کور ہو جائے اس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر لوشن کی طرح ہے جسے ہم لوشن ہوتا ہے اس طرح کا ٹیکسچر ہے اور سکن کے ساتھ لگنے کے بعد یہ سکن کے ساتھ بہت سارا جذب ہو جاتا ہے جیسے آم سن بلاک آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی بھی سن بلاک جب ہم آپ لگاتے ہیں سکن پر تو وہ واضح رہتے ہیں ہمارے سکن پر کہ کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے پتہ لگتا ہے لیکن اس سن بلاک کا فائدہ یہ ہے گولڈن پر کا یہ ہمارے سکن کے ساتھ بہت سارا فکس ہو جاتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ کریم لگی ہوئی ہے یا پھر سن بلاک لگا ہے ایک تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے گولڈن پر سن بلاک کا اور اس کے علاوہ یوز کرنے کا میں نے آپ کو اس کو طریقہ بھی بتا دیا اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ اچھے بھی ہیں آپ اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں آپ کی سکن کو سوٹ کرے گا اور اس کے ریزلٹ اچھ ہیں تو ویڈیو کرتے ہیں اب ادھر اینڈ ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے سبسکرائب مست ہے ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی